وہاں سونت کا نظام کیا ہے میرے بھائیوں میں سیاست سے ہٹ کر پاپ کر رہا ہوں خلانے ملک سے ان کو دبو دیا خلانے ملک کو دبو دیا جانتے یہ مہگائی کیوں ہوتی ہے ہم غریب کیوں ہوتی جا ہمارا جو روپیہ ہے وہ قدر کیوں کھو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے پورا ملک سونت والے تباہ ہوا ہے ہم نے غیر اقوام ہم نے عالم کفر سے سونت پہ پیسے اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر مہینہ تین مہینے بعد ہم نے ہر مہینے ہمیں کسی نہ کسی کی کس دینی ہوتی ہے ساتھ سونت بھی دینا ہوتا ہے پہلا سونت دینے کے لیے ہم اور سونت اٹھاتے ہیں ہم اور سونت لے آ جاتے ہیں پھر وہ ملکہی کا جن ہماری امام میں برستا ہے تو ہمارے ملک کی معیشت کی تباہی کی وجہ یہ سون ہے آج نوجوانوں کو آج کسی باپ کو آج کسی بھی بیٹے کو اگر بیٹے نے باپ کی کنخانی کرانی ہے تو سود اٹھا لیتا ہے اگر باپ میں بیٹی کی چھاتی کرنی ہے تو سود اٹھا لیتا ہے میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھ کے پانی پہ فاتحہ کر لو تو یہ بھی آگنی کنخانی ہو جائے گی ضروری نہیں ہے کہ ہزار دیں گے چڑھائی جائیں پانچ سو دیں گے چڑھائی جائیں یا پچاس دیں گے چڑھائی جائیں آہ کنخانیوں پہ اتنی بڑی بڑی دیں گے چڑھانے والوں میں نہیں کہتا کہ یہ ناچہید ہے ہاں اگر تمہارے اندر دکھاوا ہے تو یہ ناچہید ہے آپ کے بدلوں کو کوئی سواب نہیں پہنچتا اگر سواب کے لیے کرتے ہو تو آپ کو بھی جدا ہے ان کو بھی جدا ہے یہ آئے پڑا کھایا پیا چلے گئے سواب ہوا اللہ پاک ان کو خیرات کا عطا فرمائے سواب بھی ہو گیا لیکن اگر آپ ان کنخانیوں کو ان کو کنورٹ کرو ہتارے سکیریہ کی خدمت کرو تو آپ کی کنخانی پہ اگر پچاس دے گے چڑھانے کی بجائے دس دے گے چڑھانو اور چالیس یا دس دکوں کے پیسے بھی دینی درست کامیں جمع کرا لو جہاں پر بچے قرآن پڑھنے والے ان کے دین پڑھنے والے عالم بننے والے خاری بننے والے جب آپ کے پیسے سے نگر کھائیں گے وہ نگر ان کے پیر میں جائے گا خون بنے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا یاد رکھو آپ دنیا میں رہیں یا نو رہیں آپ قبروں میں چلے جائیں گے اچھا جب تک دنیا میں قرآن پڑھتا رہے گا یہ نور آپ کو بھی ملتا رہے گا آپ کی قبروں کو بھی روشن کرتا رہے گا لیکن ہمارا پیسہ ناکھانوں کے لیے ہے ایک ناکھان پر ایک ٹھائنٹے میں ہم ہزارہ روپے لٹا دیتے ہیں ایک ایک اے عمل جاہر تاڑی ہنڈے پیر پر ہم جو ہے نوٹ میں چھوار کر دیتے ہیں مزاروں کے گلے پھرنے کے لیے ہمارے پیسے ہیں مزاروں کے سجدے مزاروں کے تواف ہو رہے ہیں اور سجادہ نشیر خاموشی کی تصویر بط بنے دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت رہی ہے امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے گرمت سجدہ تعلیمی پوری کتاب لکھی ہے مزار کا صدقہ بھی حرام ہے مزار کا تواف بھی حرام ہے کون ہے سجادہ نشیر جو ہم نے مزاروں پر حضورتوں کے مزاروں پر ہونے والے سجدوں کو روکے اور منا کرے نہیں روکیں گے ان کے کلوں سے کام ہے ان کا کلہ پھرا ہونا چاہیے چاہے وہاں سرکسے لگے چاہے وہاں ریچ اور ریچ اور کتوں کی لڑائیاں ہوں چاہے وہاں پر ریسے ہوتی رہیں چاہے وہاں پر رنڈیاں ناچے چاہے وہاں پر کنگریاں ناچے ان کو اس سے میں کہتا ہوں مگر شریعت پردارہ ہوتا آج آج میں ہر آستانے کی بات نہیں کر رہا آستانے ہیں جہاں پر شریعت کے پابند حضرات بیٹھے ہیں آستانے ہیں جنہوں نے دین پڑا ہے جن کے چیروں پر داریاں ہیں جنہوں نے شریعت کا لباس پیدا ہوا ہے جن کے مزارات پر آستانوں پر بے پردگی نہیں ہے بے ہوت بھی نہیں ہے ان آستانوں پر بیٹھے ہوئے پیروں کے چوتوں کی جو خاک ہیں ہماری آنکھوں کو سرمائے ہیں ہم ان کو سلامے نیاز پیس کرتے ہیں لیکن یہ پھنگرے ڈالنے والے میراسی میں چوانے والے رنڈیا نے چوانے والے سرکر سے انہوں نے مروں کا پیدا خر کیا ہے اہل سنت کا پیدا خر کیا ہے ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہے ان کو پیسہ دیا ہے ان پر اپنا مال خرج کیا ہے ہم نے ناستانوں پر اپنا مال خرج کیا ہے ہم نے ہم نے قبیہ نماء قمیہ نماء زاکر نماء خطیبوں کو پروموٹ کیا ہے نقیدوں کو پرووڈ کیا ہے ہمارا پیسہ کفالوں پہ گیا ہے تاری مندہ کفال نماز نہیں آتی سگرٹ پیتا ہے چرس پیتا ہے شراب پیتا ہے ہم کفال کی محصنے سے جاتے ہیں کفالوں کو نوٹوں میں بولتے ہیں یہ ہمارا پیسہ سایا ہو رہا ہے اور اگر دینی مدرسے میں کوئی اٹھ کر اعلان کرتا ہے بچ ہزار لکھا دو ہمیں سب سون جاتا ہے ہمیں سب سون جاتا ہے ہمیں اپنا کھار یاد آتا ہے یہ اس لئے چاہتیوں نہیں آتا جب کنجریوں پہ پیسے ڈالتے ہو جب رپلوں پہ پیسے ڈالتے ہو جب بے عمل جائل پیروں پہ پیسے ڈالتے ہو جب تاری مندے ناکھانوں پہ پیسے ڈالتے ہو سمیہ کر رہے ہو یہ تاری کی قسم اپنا پیسہ سائے میں رہے ہو اگر جاتے ہو آپ کا پیسہ سب سے اچاریا ہو جائے جہاں آپ کی خبروں حسد سے روصل ہو جائے تو سب سے پیدرین مصرف یہ دینی اتارے ہیں چاہتا حریف پنچے اور پچیاں دین قیل معاصل کرتے ہیں اور اس لئے حسد کو اللہ ہمارے آپ پہرے بزرگوں کی خبروں کو روصل کرنے والا ہے داری مندوں کو داری مندوں کو وے لے دیتے ہیں اللہ حضرت سے پوچھا گیا آج کے رسول ہے داری مندہ ہے نات پڑھنا چاہتا ہے سٹیج پہ فرمایا آج کے رسول جو داری مندہ تاہتا ہے فاسق ہے اور جو فاسق ہے اس کی توہین کرنا ضروری ہے اور ممبر پہ بٹھانے میں اس کی دازیم ہے داری مندے کو ممبر پہ بٹھانے میں توہین ہے یہ جو کھڑے لگے ہوئے ہیں یہ سٹیج ہے کیا ہے بھرو اس کو منج بھولتے ہیں اس کو سٹیج بھی بھولتے ہیں اگر یہ مسجد میں ہو تو اس کو ممبر بھولتے ہیں یہ سٹیج ممبر ہے تو داری مندے کو کھڑا کرنا یہ ممبر کی توہین ہے کھڑا کرنا ممبر کی توہین ہے ان کو ناد پڑوانا اور ان پر نوٹوں کی بچھان کرنا یہ سب کچھ رائے گا کر رہے ہو اپنے ساتھ ذکر کر رہے ہو میرے بھائیو مطارے سے دینیا مطارے سے دینیا میں کہہ رہا تھا غیروں نے ہمارا نقصان نہیں کیا کیونکہ ہمیں نقصان کیوں گا ہمیں نقصان اپنوں نے پہنچایا ہے ان جاہل پیدوں نے پہنچایا ہے ان داری ملے نادخانوں نے پہنچایا ہے ہمیں زاکر زاکر نما خطیبوں نے پہنچایا ہے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیر میں کہا تم تھا انہیں نے ہمیں زلیل و سوہ کیا ہے بہرحال اللہ ہماری قوم کو ہدایت اتا فرمائے میں پھر اپنے ملتا پہ